دوستو سی بیسی کمپارٹمنٹ کا اقزام چل رہا ہے کلاش ٹی اور ٹویل کا حالانکہ کلاش ٹویل کا اقزام ہو چکا ہے اور بچے انتظار کر رہے ہوں گے کہ جو ریزلٹ ہے وہ کب آئے گا تو دوستو یہ انتظار بھی ضروری ہے کیونکہ آپ نے اقزام دیا ہے آپ کا ایک ٹینشن بھی ہوگی کہ جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ کب آئے گا حالانکہ دوستو کلاش ٹین کا جو ہے ابھی چلتا رہے گا 29 اگست تک جو آپ کا اقزام ہے کلاش ٹین کا چلتا رہے گا حالانکہ کلاش ٹویل کا دوستو ایک ہی دن تھا یعنی 23rd کو تھا تیس تاریخ کو وہ ہو چکا ہے اب بچوں کے انتظار ہے اپنے ریزلٹ کے لیے تو دوستو ابھی تک کہ سی بی سی نے کوئی ڈیٹ نہیں بتائی ہے کہ جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ کس ڈیٹ کو کتنے بجے تک آ رہا ہے حالانکہ دوستو جو ہے امید یہ ہے کہ بہت ہی جلد ریزلٹ آئے گا کیونکہ آپ کو ایڈ بیسن بھی لینا ہوگا اور دوستو بلکل آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈر رہے ہوں گے کہ آپ کا کمپارڈ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس بار فیل ہو جائے تو دوستو بلکل بھی ڈی میوٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے دوستو امید ہے کہ آپ نے اچھے سے تیاری کی رہی ہوگی پہلے ہی تیاری کی تھی بس آپ کا نمبر کم آیا تھا فیل تو ہوئے نہیں تھی آپ پہلے تیاری تھی آپ کو جو موقع ملا ادھر ایک مہینہ ریزلٹ کے بعد تو آپ اس میں اچھے سے جو آپ کا تھوڑا سا ویک پوائنٹ رہا ہوگا آپ نے اس کو اگر تھوڑا سا کور کیا ہوگا تو آپ بہت ہی آسان طریقے سے پاس ہو سکتے ہیں اس میں کوئی ٹنسن لینے کی بات نہیں ہے اور جہاں تک رہا ریزلٹ کی بات تو آپ جو ہے اپنا ابھی سا سبیٹ چن لے اگر کوئی آپ کو پروفیشنل کورس کرنا ہے تو وہ بھی آپ کرنے کی تیاری کریں اور کیا کرنا ہے وہ بھی سوچ لیں اچھے سے تاکہ جب آپ کا ریزلٹ نگلے تو اس کے بعد آپ کو سوچنا کی ضرورت نہ پڑے ٹھیک ہے دوستو حالانکہ آپ نے دیکھ لیا یہاں پر کچھ بھی ابھی ریزلٹ کو لے کر کے آیا نہیں ہے کہ ریزلٹ آپ کا کب آئے گا ٹھیک ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو سبی سی کہ میں نے وہاں پر اوپن کی ہے حالانکہ دوستو اگر آپ کو سی بیسی کی آدھی کارک ویب سائٹ پہ جا کر آپ خود جان سکتے ہیں سی بیسی.و بی دارٹین پر جا کر کے آپ اپنے اپ ڈیٹ کو جان سکتے ہیں کہ آپ کا ریزلٹ کب آئے گا ٹھیک ہے اور دوستو اگر آپ کو ریزلٹ بھی دیکھنا تو سی بیسی ریزلٹ جارٹین ایسی ڈارٹین پر جا کر کے آپ ریزلٹ کو دیکھ سکتے ہیں حالانکہ دوستو میں آپ کو یہاں پر دیکھاتا چلوں کی ریزلٹ کی سائٹ میں اوپن کرنا چاہ رہا ہوں اپنے موبائل میں تو کچھ نیٹور گربڑی ہونے وجہ شاید ہمارے میں جو ہے اچھے سے کام نہیں کر رہا ہے تو دوستو جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں